موسیقی تو وہ انٹرویو میرا آ جائے گا اس وقت سے تو اس میں وہ ساری باتیں ہیں انہوں نے بھی مجھ سے پوچھی تو اس شو میں انہیں پتا چلا کہ میں اور وہ دونوں ایک ہی جگہ سے ہیں تو پھر وہاں سے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری انڈرسٹیننگ ہوئی کیونکہ میری میسیس امریکہ میں تھی میرے بچے بھی وہیں پہ تھے تو میں زیادہ وقت ان بیٹوین آدھا وقت وہاں پہ آدھا وقت کیاں پہ گزارتا تھا اس وقت میں جو تھا ہاشوانی گروپ کو چھوڑ کے تو میں نے اپنے ریسٹونٹس کھوڑ لی تھے جب میں ان سے ملا تھا تو اس وقت میری تکم تین اچار برانچنز تھی میری تو یہ اس طرح سے یہ چیز ہماری جو تھی وہ چلی اس کے بعد پھر وہیں پہ پتا چلا کہ ان کی مذہبی میرے گاؤں کی رہنے والی ہیں ان کے فادر ٹوبا ٹیکس ہیں کہ میں گوجرہ سے ہوں اور زمینے جو جہاں کے زیمدار ہم ہیں وہ سمندری میں ہماری زمینے ہیں خدر والا کے نظر دیکھ گاؤں ہیں دو سو آٹھ دو سو آٹھ دو سو نو دو سو دس میں افاق آئیسکول میں بھی پڑھا ہوں سمندری کالوج میں بھی پڑھا ہوں تو برحال بارٹم لائن یہ ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ ملے تھے اور ان کی اس وقت پہلی جو شادی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اس میں ان کو جو تھے اکبال حسینوں نے ان کو ڈائی وورس کیا ہوا تھا تو اس کے بعد میری ملاقات جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو پہلے دن پہلے دن میں نے ان کو بتایا کہ جی میری شادی ہوئی ہے اور میری مسس جو ہے امریکہ میں ہے اور باقی بھی جو چیزیں جو ریلیٹڈ میرے تھیں وہ میں نے تقریباً کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو میں نے کوئی کوئی چھپائی ہو تو پھر اس کے بعد پھر ہماری انہی کے گھر میں ہمارا نکا ہوا تو وہاں پہ میرے دوست تھے آب جعوید جو کہ ابھی ریسنلی وہ ڈی جی نیابی تھے تو وہ ابھی بائیس میں گریڈ بھی ہیں وہ تھے بخاری صاحب تھے جو کہ اس وقت ڈائریکٹر پروگرام تھے پی ٹی وی کے اس کے ساتھ زبیر تھے ان کے فادر تھے ان کے بھائی تھے اور وہیں پہ ہمارا نکا ہوا ایون نکا پہ بھی بخاری صاحب نے مجھ سے پوچھا تو جو نکا پڑھا رہے تھے تو میں نے کہا جی میری ایک اور شادی بھی ہوئی ہے تو بہرحال باٹم لائن ہے یہ کہ اس طرح سے ہماری شادی ہوئی پھر اس کے بعد چیزیں ہماری چلتی رہیں لیکن انہوں نے بہرحال یہ چوز کیا کہ ابھی میڈیا میں انہوں نے شیئر نہیں کرنی یہ بات مجھے عجیب تو لگی لیکن میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا پھر یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں نے ان کو اینڈی یو میں جب انہوں نے ایمفل کیا تو میں ان کے ساتھ ہی تھا تو میں نے ان کو انکرج کیا کہ آپ پڑھیں کیونکہ یہ کافی پڑھی لکھی ہیں تو میں نے ان کو انکرج کیا کہ آپ ایمفل کریں ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں نے اس کو جو پھر وہ میرے ہوتے ہوئے ہیں انہوں نے ایمفل مکمل بھی کیا ان کے بچے میرے ساتھ ایسے تھے جیسے میرے اپنے بچے ہیں اور یہ میری میرے ساتھ گوجرا جانا یہ سارا کچھ ہماری فیملیز میں میری فیملی میں سب کو پتا تھا میرے دوستوں کو پتا تھا میڈیا کو بھی آج سا سا پتا لگیا تھا سم ہو انہوں نے اپنی فیملی میں شیئر نہیں کیا اور مجھے اس پر نامہ نے کوئی اطراز کیا تو بعد میں پھر انہوں نے ان کی دو بہنیں ہیں انگرمی انہوں نے ان کو بھی ایک کو شاید بتایا تھا لیکن اپنے بہن جو بہن ہوئی تھے ان کو نہیں بتایا تھا تو پھر اس کے بعد ہماری کچھ چیزیں جو تھی اس پہ تھوڑی سی رنجشیں بڑھیں جو ایک اور دوسری سٹوری ہے میں واپس چلا گیا کہ میری پہلی مسرس تھی ان کو کینسر ہو گیا تھا تو پھر میں نے کچھ دو سال اور آئی سال ان کے ساتھ گزارے آنا جانا آنا جانا ان کے ساتھ رہتا تھا میرا تو باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جیسے عام ایک شادی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ شادی ہوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ہم نے انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا اور میں نے نہیں کسی کو بتایا میڈیا پہ لیکن پھر وہ اس دن میرا ایک انٹریو ہوا تو اس میں سمہو جو سوال کرنے والے تھے ان کو کسی جگہ سے پتا چلا تھا تو انہوں نے انٹریو میں وہ پوچھ لیا اور مجھ سے جھوڑنے بولا گیا تو شاید میں یہ بات ابھی بھی شیئر نہ کرتا تو اس طرح سے یہ بات پھر چلے گئی میڈیا میں جو کہ باقی ان کے فالور تھے ان کو نہیں شاید پتا تھا تو اب شاید چند لوگوں کو پتا چلا ہے تیسے لئے کچھ لوگ اس پر کمنٹس بلکل کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے آج تک اس چیز کو ہمیشہ دینائے کیا ہے اب اس کی وجہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دینائے کیوں کیا اور میری اس کے بعد پھر ان سے کچھ اختلاف تو زیادہ بڑھ گئے اور باقی یہ ہے کہ میں جب تک جب سے میں ہوں ان کے ساتھ میں نے کبھی ایک والا سے ان کو نہیں دیکھا بلکہ وہ اپنے بچوں سے بھی شاید نہیں ملتا یا جو بھی ہے لیکن مجھے یہ پکا پتا ہے کہ وہ شروع شروع میں چند ایک دفعہ آیا دروازے پہ کھڑے ہوگا بچوں سے ملا چلا گیا لیکن اب تو شاید بالکل وہ بچوں سے بھی نہیں ملتا اور مجھے یہ پتا جب ان کو طلاق میں جیتی کراچی سے تو میں نے وہ بھی دیکھی تھی تو یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ ہوئی اس کے بعد اور اس کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا بچوں سے ملتے یا اس طرح سے کس طرح بھی میرے ساتھ جو بھی تھا کوئی ایسی چیز ہم دونوں پڑے پڑے لکھیں اور ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا اب سپریشن میں جب ہم لوگ چلے گئے تو ایک تو وجہ تھی کہ میری مسرس تھی وہاں پہ وہ بیمار تھی مجھے وہاں پہ جانا پڑا پھر یہ تھا کہ میں میڈیا سے میرا اتنا سا تعلق تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا انہوں نے اس چیز کو چھپا کر رکھا تو آج سا سا لوگوں کو پتا چلتا گیا لیکن یہ لگاتار جس کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا یا انہوں نے کہا کہ اس موضوع میں مجھ سے بات نہ کریں اور یا پھر یہ کہ اس کو اس کو ڈینائے کیا اب اس بات کا جواب شاید آپ ان سے لے لیں اگر ان کے پاس کوئی جواب ہوگا تو وہ آپ سے شیئر کر لیں گی میری تو بس اتنی سی ہے اب ہم لوگ سیپریٹ ہم نے درمیان میں کوشش کی یہ چیزیں ختم ہونے کی سیپریشن پھر اس میں پھر آگے چھوٹے ملنے مسئلے مسائل آگے بڑھ گئے اور اب یہ ہے کہ پھر یہ لاہور چلے گی جیسے میں نے پہلے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا اس شو میں جانے کے بعد ہمارے اختلافات کچھ تھوڑے سے اور بڑھ گئے کیونکہ وہ شو کی جو فارمیٹ تھی وہ بہت ہی بری تھی اور مجھے اس پہ بہت سارے اعتراضات تھے کیونکہ یہ فرا نے ادھر جب ایٹی ایج پہ کام کیا ہے دس سال تو انہوں نے کبھی ایسے شو نہیں کی تھی اور وہاں پہ وہ سارے جو شوز تھے اس میں ناچ گانا فضولیات اتنی تھی کہ جو کیونکہ میں لاہور جاتا تھا اور برحال وہ اس کا کام تھا میں اس پہ زیادہ کسی کو روک نہیں سکتا میں نے نائیں اس طرح کے کوئی چیز کی ہے پہلے تو یہ بس اس طرح سے پھر وہ ہمارے مجھے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ ہجاب کریں تو انہوں نے وہ میری بات مان لی انہوں نے میری بات وہ مان لی انہوں نے ایک دن ہجاب کیا چلے گئے شو کیا اگلے دن واپس آئیں شو کر کے کیونکہ یہ شو کرنے کے بعد گھر آ جاتی تھی ساڑھے گھرہ پونے بارہ تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ای ٹی بی کا مالک ہے انہوں نے منیجمنٹ ان سے کہا ہے کہ یا آپ ہجاب کریں یا شو کریں تو میں تو حیران رہ گیا میں نے خیر میں نے کبھی آپ کا اپنا میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھ لیں اگر آپ نے کرنا ہوتا ہوں تو اس لیے یہ جو ہے اپنا ایک واقعہ مجھے یاد رہ گیا ہماری اس طرح سے شادی ہوتی جو میں نے ساری آپ کو بتا دی اب میں زیادہ تر چھ مینے میں امریکہ ہوتا ہوں چھ مینے میں یہاں پہ ہوتا ہوں اس کے علاوہ میں یہ پریسٹن یونسٹی ایس میں میں نے ایک تو سمیسٹر بھی پڑھائی تھے شروع شروع میں جب آیا تھا پاکستان تو وہاں پہ میں نے ایم بی اے کے جو کلاسز میں نے پڑھائی تھی ایک سمیسٹر جب ان کا کیمپس ہوتا تھا ایف ایٹ میں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ککنگ کی ٹیچنگ کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں لیکن اس طرح جب میں پیسی میں تھا اور اس میں میرے بہت سارے شاگیرد ہیں جو سارے ہوتلوں میں لگے ہوئے ہیں اور اب مختلف جتنے بھی فائس سار ہوتلز ان میں کام کر رہے ہیں تو یہی بس اس کے علاوہ اور کوئی تھی کوئی خاص بات نہیں تھی انہوں نے کیوں چھپایا اس کا جواب آپ ان سے پوچھ لی جائے گا لیکن یہ ہے کہ ہماری سپریشن ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ کافی چیزیں ہماری جو اس میں اختلافت بڑھتے گئے اور اس طرح سے یہ چیز جو آنا پھر وہ اب وہ یہ ہے کہ میں جتنا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہو جو مجھے پتا ہو تو میں آپ کو جواب دینے کے لیے مجھے کوئی اس میں آب نہیں ہے اور جو لوگ کمنٹس میں تھوڑا سا بری باتیں لکھتے ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ آپ بشک آپ ان سے جو بوسوال ٹی وی ہے آپ ان کے خوست ہیں ان سے آپ سوال کر لیں میں ان کا جواب بھی دوں گا لیکن پلیز مہربانی کر کے کوئی بری زبان استعمال کریں وہ ایک سے جیسے آپ کے مرضی ہے آپ کسی کو روک تو سکتے نہیں جس نے جو لکھنا وہ لکھے گا تو میری اتنی سی جو آپ کے سوالوں کا جواب ہے میں نے آپ کو سارے کسالت دے دیا اور ہوگا تو پلیز مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں مرضانا اے ٹی وی پہ شور بھی کرتا ہوں لیکن میں اتنی سی جو ہے نا میری میرا انٹرسٹ اتنا ہی ہے میڈیا میں اس کے علاوہ میں میڈیا سے بہت دور رہتا ہوں میں کاروبار کرتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں and that's it بہت شکریہ آپ موسیقا